لیکن آج چونکہ جب ہم جمہور کشمیر کی بات کرتے ہیں جمہور کی بات کرتے ہیں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کنکریٹ جنگل بن رہا ہے اور پلاننگ کا فقدان ہے لیکن اب لگے گی روک اور اب کام کرنا یا بلڈنگ بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ سرکار نے بلڈنگ کوڈ 2020 تحریر کیا اور بہت جلد منظر عام پر آ سکتا ہے جمہور کشمیر انتظامیہ کی جانب سے کئی اہم فیصلے کئی اہم قانون جو ہے وہ جمہور کشمیر کے اندر نافذ کرنے کے حوالے سے قدم اٹھائے گئے ہیں ندین آلو دریاؤں کے حوالے سے ان کے تحفظ کے حوالے سے اگرچہ ابھی زخائر کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر انتظامیہ کافی مترک دکھائی دے رہے ہیں ابھی زخائر کے حوالے سے ان کے تحفظ کمر بستا اور اس سلسلے میں ایک نیا قانون لارے جا رہی ہے اور اس سلسلے میں بلڈنگ کانون جو ہے نیا جمعہ کشمیر کے اندر نافذ ہوگا اس کانون کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی کرنی ہے تو پہلے آپ کو اجازت لینی ہوگی اور ساتھی ساتھ اگر آبی زخائر کے نزدیک کوئی بھی کنشٹرکشن ہوگی اسے ہٹانی ہوگی وہ منجم کی جائے گی اس سلسلے میں بازحافتہ طور پر جو ہے اب کانون نافذ ہوگا جمعہ کشمیر کے اندر بازارتر طور پر جمعہ کشمیر انتظامیاب متحرک ہوئی ہے ندی نالو آبی زخائر کے آس پاس جتنی بھی کنسٹرکشن ہوگی اس سلسلے میں جو ہے اب ایک نیا قانون بننے جا رہا ہے پتہ پتہ آپ کو اس قانون کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی سمجھا دے کیونکہ ڈراپٹ جو بنایا گیا ہے جمعہ کشمیر موڈل بیلڈنگ بائی لاؤز بیلڈنگ کارڈ ٹوزیرو ٹوزیرو بہت جلد وہ منظر عام پر آ رہا ہے لیکن ذراعہ سے جو ہمارے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار بہت سخت قدم اٹھا رہی ہے آبی پناہ گاہوں جیل ندی نالو کلوں کے آس پاس تعمیرات کھڑا کرنے پر اور جن لوگوں نے کی بھی ہے ان کے خلابی کاروائی جو وہ ہو سکتی ہے اور بہت جلد بیلڈنگ لاؤ کوڈ ٹوزیرو ٹوزیرو منظر عام پر آئے گا اور اس میں اب دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اس قانون کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس ذراعہ سے خبر ہے اور بہت جلد یہ ہے آپ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے بائی لاؤز اپلیکیبل ہوں گے سبھی ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ اور ریکرییشن بیلڈنگ پر یعنی آپ نے نئی بیلڈنگ بنانی ہے تب بھی یہ بائی لاؤز ہوں گے آپ نے بیلڈنگ کو دوبارہ سے یعنی وہاں پر تھی اس کو منہدن کیا دوبارہ بنایا بیلڈنگ کو تب بھی آپ کو اسی قانون کا سہارہ لینا ہوگا اور جزوی طور پر اگر آپ نے مرمت بھی کرنی ہے انٹیریئر یا ایکسٹرنل میں اندر یا باہر بیلڈنگ میں تب بھی آپ کے لیے پرمیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور اگر موسمی مار یا قدرتی آفت کی وجہ سے بیلڈنگ تباہ ہو جاتی ہے اور اس کو انسیب ڈکلئر کیا جاتا ہے اس کو منہدن کرنے سے لے کر وہاں پر نئی بیلڈنگ تحریر اور تعمیر کرنے تک آپ کو بازابطہ طور پر اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا